آج ہم بات کریں گے لائٹ ری ایکشن آف فوٹو سنتیسز کے بارے میں اور لائٹ ری ایکشن جو ہے یہ فرسٹ سٹیج ہوتی ہے فوٹو سنتیسز کی فوٹو سنتیسز وہ پروسس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پودے اپنی خوراک بناتے ہیں اور یہ جو پروسس ہے یہ ہوتا ہے کلورو پلاسٹ کے اندر جو کہ پودوں میں ایک آرگنل ہوتی ہے ایک آرگنل ہوتی ہے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس آرگنل جو ہے اس کے اندر جو ہمیں کوئن کی طرح کے سٹرکچر نظر آ رہے ہیں اور یہ جو کوئن اگر ایک کی بات کریں ستھائلہ کوئٹ کہا جاتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹ کو ایبزورپ کرتی ہیں اور یہاں پر جو ری ایکشن ہوتا ہے اسے لائٹ ری ایکشن کہا جاتا ہے اور اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے واتر کی اور جو پروڈکٹس بنتے ہیں اس میں ای ٹی پی اور این ای ڈی پی ایچ ہوتی ہیں جو کہ فردر استعمال ہوتی ہیں نیکس ٹیج میں جسے کہ ڈارک ری ایکشن یا کیلون سائیکل کہا جاتا ہے اور اس میں جو ہے فردر یوز ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ تو مزید سمجھتے ہیں ہم ایک انیمیشن کی مدد سے تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ایک انیمیشن یوٹیوب کا چینل ریکوشی سائن سے اب ہم اس انیمیشن کو پلے کرتے ہیں ساتھ میں ان لارج کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں پلانٹ اور پلانٹ کے کیا ہیں لیوز موجود ہیں اور یہ جو لیوز ہیں ان کے سیل کے اندر ہوتا ہے پروسس جسے کہ فوٹو سنتیسز کا جاتا ہے اس کے لئے ہم اس کے سیل کو ان لارج کر کے دیکھ رہی ہیں یہ کیا ہے یہ ایک پلانٹ سیل ہے اور پلانٹ سیل کے اندر یہ جو آرگنل ہمیں نظر آ رہی ہیں انہیں کلورو پلاسٹ کہا جاتا ہے اب ہم اسے مزید اگر ان لارج کر کے دیکھیں کلورو پلاسٹ کو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر جو ہی وہ اس طرح سے ہمیں کوائن کی طرح کے سٹرکچر نظر آتے ہیں جس میں سے اگر ہم ایک کوائن کی بات کریں تو اسے کہا جاتا ہے تھائلہ کوائن اور یہاں پر ہوتا ہے لائٹ رییکشن جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ لکھاوے جس میں سے ایک کو ہم کہیں گے تھائلہ کوائن اور اس کو مزید ہم سمجھتے ہیں کہ جب لائٹ رییکشن ہوتا ہے تو اس کے لئے کس کی ضرورت ہے لائٹ کی یعنی کہ روشنی کی تو جب سورج کی روشنی جو ہے وہ پڑتی ہے پتوں کے اوپر اور پتوں کے اندر یہ سیلز موجود ہوتی ہیں تو وہاں پر جب یہ رییکشن ہوتا ہے تو اس رییکشن کے ریزلٹ میں بنتا ہے ایٹی پی اور این اے ڈی پی ایچ اب ہم اسے مزید جو بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس کے اندر میمبرین میں ہم ہی فوٹو سسٹم نظر آ رہے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں فوٹو سسٹم ون اور یہ جو موجود ہے اسے کہا جاتا ہے فوٹو سسٹم ٹو اب یہ جو فوٹو سسٹم ہے اسے ون اور ٹو جو ہے وہ ان کی پلیسمنٹ کی وجہ سے نہیں کہا گیا بلکہ جو پہلے ڈسکور ہوا اسے فوٹو سسٹم ون کہا گیا اور جو بعد میں ڈسکور ہوا اسے فوٹو سسٹم ٹو کہا گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لائٹ ہے جب وہ پڑتی ہے فوٹو سسٹم ٹو کے اوپر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کلورو فل ریاکشن سینٹر نظر آ رہی ہیں جو کہ خاص قسم کی ویولنٹ کو ایبزوب کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ پڑتی ہے اور جب یہاں پر لائٹ پڑتی ہے تو یہاں پر موجود جو الیکٹرون ہیں وہ ایکسائٹ ہو جاتی ہیں اب اگر ہم فوٹو سسٹم ٹو کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس ویولنٹ کو ایبزوب کرتا ہے وہ ہوتی ہے سکس ایٹی نینو میٹر این ایم لکھا جاتا ہے اس کے لئے تو یہاں پر جوہے اتنی ویولنٹ کی لائٹ ایبزوب ہوتی ہے کلورو فل ریاکشن سینٹر جوہے اس کو ایبزوب کرتے ہیں اور ایبزوب کرنے کے بعد یہاں پر موجود جو الیکٹرونز ہیں وہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں اور ایکسائٹ ہونے کے بعد وہ آتے ہیں اس ریجن میں اس کو ہم ایک ڈارک کلر سے کرتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں یہاں پر خاص قسم کی پروٹینز موجود ہوتی ہیں جو ان الیکٹرونز کو آگے ٹرانسپورٹ کرتی ہیں تو ہم انیویشن کو پلے کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرون ایکسائٹ ہوئے ہیں اور وہ کہاں پر آئے ہیں وہ الیکٹرون ایکسیپٹر کے پاس آئے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتی ہیں کہ یہ پوری کی پوری ایک چین چلتی ہے جسے کہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کہا جاتا ہے لیکن اب یہ والی جو جگہ ہے جہاں سے یہ الیکٹرون آئے ہیں اب اس جگہ کو فل کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے وارٹر سپلیٹ ہوتا ہے وارٹر سپلیٹ ہوتا ہے ہائیڈروجن آئنس جنہیں کے پروٹون بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آکسیجن میں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پوزیٹیف دو ہمیں آئن سوری سائن نظر آ رہی ہیں کیونکہ ان کا جو الیکٹرون ہے وہ کہاں پر آ جائے گا ان کا الیکٹرون جو ہے وہ یہاں پر آ جاتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہاں سے نکل کے الیکٹرون ادھر آگے اور یہ والے جو الیکٹرون ہیں انہوں نے موف کرنا سٹارٹ کر دیا اور یہ موف کر کے اب آگے ہیں فوتو سسٹم ون کے پاس اب جب یہ جو الیکٹرون ہیں جب یہ موف کر کے آ رہے ہوتی ہیں فوتو سسٹم ون کے پاس تو ان کے پاس جو سٹور انرجی ہوتی ہے اس انرجی کو استعمال کرتے ہوئے تھائلакوائیڈ کی جو ممبرین ہے اس میں جو پروٹین ہے وہ ہائیڈروجن آئینز جو باہر موجود ہیں اس کے ان کو پمپ کرتی ہے جو تھائلیکوائیڈ کی سپیس ہے اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک ہائیڈروجن آئین کا گریڈینٹ ڈیویلپ ہو گیا اب اندر کنسنٹریشن زیادہ ہے اور باہر جو ہی وہ تھائلیکوائیڈ کے اس کی کنسنٹریشن کم ہے تھائلیکوائیڈ کی ممبرین میں ایک کامپلیکس ہمیں نظر آرہا ہے جسے کہ ایٹی پی سنتیز کامپلیکس کہا جاتا ہے اب یہ جو کامپلیکس ہے یہاں سے کیا ہوگا کہ ہائیڈروجن آئین جو ہے موف کریں گے کیونکہ ان کے پاس کیا ہے پوٹنچل انرجی ہے اس انرجی کو استعمال کرتے ہیں ایٹی پی سنتیز اور پھر وہ کیا کر رہی ہیں وہ ایڈی پی کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں فوسفیٹ کو اور بناتے ہیں ایٹی پی تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کیا بن گیا ہے ایٹی پی اب اگر ہم واپس آئیں اس کلوروپلاس پہ اور ہم نے بات کی تھی یہ لائٹ رییکشن جو ہے اس کے ریزلٹ میں کیا بن رہا ہے ایٹی پی اور ایڈی پی ایچ تو یہاں پر ابھی ہم نے بات کی ہے ایٹی پی کی پروڈکشن کی کہ ایٹی پی جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے اب ہم جو ہے ایڈی پی ایچ کی بھی بات کرتے ہیں کہ ایڈی پی ایچ جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو الیکٹرونز ہیں یہ دوبارہ سے انرجی گین کرتے ہیں جب فوٹو سسٹم ون جو ہے وہ بھی لائٹ کو ایبزوب کرتے ہیں اور فوٹو سسٹم ون جو ہے یہ سیون ہنڈرڈ نینو میٹر یہ ہم نے سیون لگا ہے سیون ہنڈرڈ نینو میٹر کی ویولنٹ کی لائٹ کو ایبزوب کر رہے ہوتے ہیں اب ہم دوبارہ سے انیمیشن کو پلے کرتے ہیں تو اب انہوں نے کیا کیا ہے الیکٹرون نے دوبارہ سے جو انرجی گین کی ہے اور وہ موف کر گئے ہیں اور موف کر کے جب یہ یہاں پر آتے ہیں تو فوٹو سسٹم 2 سے جو ایکسائٹ ہوئے ہوئے الیکٹرون ہیں وہ دوبارہ سے موف کریں گے اور ایک الیکٹرون ٹرانسپورٹ چینج سے وہ آ جائیں گے فوٹو سسٹم 1 کے پاس اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وارٹر سپلٹ کرتا ہے وارٹر جب سپلٹ کرتا ہے ہائیڈروجن آئین یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں آکسیجن ریلیز ہو جاتی ہے اور الیکٹرون جو ہی وہ آ جاتے ہیں اس جگہ کے اوپر جہاں سے یہ الیکٹرون ایکسائٹ ہوئے ہوئے تھے یعنی کہ فوٹو سسٹم 2 کے پاس اور اب یہ جو الیکٹرون ہیں یہ الیکٹرون جو ہی ان کو ہم دیکھتے ہیں سوری یہ جو الیکٹرون ہیں جو کہ انرجائز ہیں ان کے پاس انرجی ہے یہ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروٹون ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور ن اے ڈی پی پوزیٹیو کو ریڈیوز کر دیا جاتا ہے NADPH میں تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس دونوں چیزیں آگئیں یعنی ATP بھی اور NADPH بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بن رہا ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب ایک photosynthesis کا process ہوتا ہے اس کے لیے light اور water دونوں ضروری ہیں اور release ہوتا ہے light reaction میں oxygen gas اور ساتھ میں جو ہے وہ بنتے ہیں ATP اور NADPH اب یہ ATP اور NADPH یہ استعمال ہوتے ہیں Kelvin cycle میں جسے کہ dark reaction بھی کہا جاتا ہے جسے کہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تو اب اگر ہم photosynthesis کی equation کو دیکھیں words میں تو یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ carbon dioxide اور water light کی موجودگی میں اور chlorophyll میں یہ process ہوتا ہے بناتے ہیں oxygen اور glucose جس میں سے oxygen جو ہے وہ بنتی ہے light reaction میں یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں LR for light reaction اور glucose جو ہے وہ بنتا ہے dark reaction میں اس لئے ہم یہاں پر DR لکھ رہے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ اگر symbolically represent کر equation کو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ six carbon dioxide کے molecule جب combine کرتے ہیں six water کے molecules کے ساتھ again ہم دیکھتے ہیں کہ light کی موجودگی میں یہ process ہوتا ہے chlorophyll میں تو بناتے ہیں وہ glucose glucose جس کا formula ہوتا ہے C6, H12O6 اور ساتھ میں six oxygen کے molecule جو ہیں وہ release ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا light reaction of photosynthesis کے بارے میں bièremişt ہے تر السلا PP äち PAWL ای 나타�ین ڈسکس 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 ڈس